نحمدو و نسلی و نسلیم على رسولِ حلقریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الراجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے معزز سامائن اکرام السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو میں اپنے ربِ کائنات سے یہ دعا کرتی ہوں کہ میرے جتنے بھی سننے والے ہیں ربِ کائنات سب کو صحت منت آن درس و رنبی زندگی آتا فرمائے ہم سب کی ہر مشکل و پریشانیوں تنگ دستیوں میں میرے ربِ کائنات ہماری مدد آتا فرمائے ہمیں ذہنی روحانی جسمانی عذیت و تکلیف و بیماریوں سے نجات آتا فرمائے ہمیں ذہنی اور روحانی سکون آتا فرمائے ہمیں بیمارے دنیا سے بچا کر بیمارے مدینہ بنائے اور جو ہم سب کے حقوں میں بہتر ہے میرا ربِ کائنات ہمارے لیے وہ آتا فرمائے اور جو ہمارے حقوں میں بہتر نہیں اس کا خیال بھی ہم سب کے دلوں سے نکال دے اور ہم سب کو اپنی رضا پر راضی رہنے والا بنا دے آمین سمع آمین آج تیرہ سفر المظفر کی تاریخ ہے اور پیر کا دن ہے آج کے دن جو میں آپ لوگوں کے لئے وظیفہ لے کر آئی ہوں وہ ہے حسبنا اللہ ہوں ونعمل وکیل اور یا کریم یا اللہ کا ایسا پاورفل وظیفہ بتانے لگی ہوں کہ جس کو پڑتے ہی اللہ پاک آپ کی جھولیاں بھر دیتا ہے آپ کی ہر حاجت ہر مراد جو نیک و جائز ہوگی اس کو پورا عطا فرما دے گا آپ کو رب کائنات غیبی خزانوں سے دولت عطا فرمائے گا آپ کی مشکلے پریشانیوں کو دور عطا فرمائے گا آپ اس وظیفے کو آج کے دن سکپ مت کیجئے گا چھوڑیے گا مت جیسے ملے ویڈیو فوراں کر لے اور فوراں کسی مجبوری کی وجہ سے نہ کر سکے تو اس ویڈیو کو اپنے پاس سیف کر لے اور جیسے ہی آج کے دن آپ کو ٹائم ملے اس وظیفے کو ضرور کر گئے گا اور کر کر دیکھئے گا کہ رب کائنات آپ کی زندگی میں کیسے کیسے معجزی عطا فرمائے گا آپ سوچ بھی نہیں سکیں گے آپ اس ویڈیو کو کسی بھی مقصد کسی بھی حاجت کسی بھی مراد کے لیے پڑھ سکتے ہیں آپ کا اپنا گھر نہیں گھر خریدنے کے لیے پڑھ سکتے ہیں آپ کے پاس اچھی جوب لڑائی جگڑے راتے نچاکی پریشانی مفلسی گریبی ہے اس کے لیے پڑھ سکتے ہیں آپ کی اولاد نہیں یا آپ کی اولاد نافرمان ہے اس کے لیے پڑھ سکتے ہیں آپ کے اوپر بہت زیادہ قرض ہے اترنے کا سبب نہیں بڑھ رہا اس کے لیے پڑھ سکتے ہیں یا آپ نے کسی کو اپنی چیز قیمتی دی واپس نہیں کر رہے اس کے لیے پڑھ سکتے ہیں آپ کے گھر میں کوئی بہت زیادہ بیمار ہے یا خود بیمارہ اس کے لئے پڑھ سکتے ہیں آپ کے اچھا بھلا کاروبار چلتا ہوا اچانک بند ہو گیا اس کے لئے پڑھ سکتے ہیں آپ کی شادی نہیں ہو رہی یا آپ کے بچوں کی شادیاں نہیں ہو رہی اس کے لئے پڑھ سکتے ہیں آپ کے گھر میں آپ کی زندگی میں سکون نہیں آپ کے کاروبار میں دولت میں رزق میں برکت نہیں اس کے لئے پڑھ سکتے ہیں آپ پر جادو ٹونا بندش نظرے بعد حسد کچھ بھی ہے اس کو ختم کرنے کے لئے پڑھ سکتے ہیں مطلب کسی بھی مقصد کسی بھی حاجت کسی بھی مراد کے لئے پڑھ سکتے ہیں مگر جب پڑھنے لگے تو رب کائنات کی ذات پاک پر یقین کامل رکھ کے پڑھئے گا کہتے ہیں کہ یقین کامل ہوتا ہے پیر کامل نہیں ہوتا اور اچھی نیت رہ کے پڑھئے گا کہ رب کائنات قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے انما لعمالو بن نیات کہ جو عملوں کا دار و مدار ہوتا ہے وہ نیتوں پر ہوتا اگر ہماری نیت اچھی ہے تو ہمارا عمل بھی اچھا ہوتا ہے اور اگر ہماری نیت ہی اچھی نہیں تو ہمارا عمل بھی اچھا نہیں ہوتا چاہے ہم جتنی مرضی محنت کر لے جتنی مرضی کوشش کر لے ہمیں اس کا پھل اس کا عجر اچھا نہیں ملتا ہے اس لئے اچھی نیت رہ کے پکتہ یقین رہ کے اور پانچ وقت کی نماز کی پبندی لازمہ رکھئے گا پھر اس وظیفہ کو کیجئے اگر وظیفہ کرتے وقت آپ کے دلوں میں ذہنوں میں ایسا وسوسہ نہیں آنا چاہئے کہ ہم یہ عمل پڑھ رہے پتہ نہیں ہماری مراد پوری ہو یا نہ ہو ایسا ہو نہیں سکتا کہ ہم رب گائنات کے کسی اسم کا یا کلام پاک کا وظیفہ پڑھے اور ہمیں کامیابی نہ ملے یہ ہمارے ایمان کی کمزوری جس کی وجہ سے ہمیں ناکامی ملتی ہے آپ نے صرف عمل کرنا ہے اس کا پھل اس کا آجار دینا اس وظیفہ پاک کا کام ہے کیونکہ اس کی دست قدر سے کوئی چیز باہر نہیں اس کے خون کہنے کی دیر ہے اور فائیہ خون ہو جاتا ہے آپ نے عمل کرنے کے بعد اس کے خون کا انتظار کرنا ہے انشاءاللہ العزیز رب گائنات اپنے حکم سے آپ کی تقدیر کے بند تعلق کو کھول دے گا نصیب کے ستاروں کو چمکا دے گا آپ کی زندگی میں اسے سے موجزی عطا فرمائے گا کہ آپ خود دیکھ کر حیران رہ جائیں گے آپ کی زندگی میں کبھی کسی چیز کی کمی نہیں رہ گی انشاءاللہ العزیز آپ کو اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کیجئے اگر آگے بھی شیئر کر دیجئے تاکہ کسی دوسرے کو ہماری وجہ سے فائدہ پہنچے تو ہمارے لئے صدقہ جھاریہ بن جو نئے ہیں اس چینل پر اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیلہ کے انکوے بھی دبا لیں تاکہ میری اگلی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اگر کہ مجھ سے کسی مسئلے کے بارے میں استحارہ کروانا چاہتے ہیں کسی کام کا حساب لگوانا چاہتے ہیں کسی کام کے لئے وظیفے کو پوچھنا چاہتے ہیں یا قرآن پاک آن لائن پڑھنا چاہتے ہیں میں فلے ملاد نبی کے لئے بلوانا چاہتے ہیں تو وڈس اپ کا نمبر ویڈیو پر چل رہا ہے آپ لوگ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اگر میرے بھائیے بزرک مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو وڈس اپ پر وائس میسج کر کے اپنا مسئلہ بتا سکتے ہیں اگر بہنے یا مائے مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو وڈس اپ پر وائس کال کر کے مجھ سے بات کر سکتے ہیں اپنا مسئلہ بتا سکتے ہیں آپ نے وظیفہ کرنے سے پہلے پوری ویڈیو کمنٹس میں اپنا نام اور جہاں پراتے جگہ کا نام اور اللہ پاک اکرام ضرور لکھنا تاکہ میں بھی آپ لوگ کے لئے دعا کر سکو اور پھر وظیفے کی بھی آپ لوگ کو اجازت مل جائے گی آپ نے وظیفے سے پہلے پوری ویڈیو کو دیان کے ساتھ سن کے سمجھ کے پھر وظیفے کو کرنا ایسا نہ ہو کہ ویڈیو کو سکٹ کر کر کے چھوٹ چھوٹ کے سنیں اور پھر کوئی بات رہ جو اور آپ وظیفہ کریں اور وہ ٹھیک نہ ہو نہ تو آپ نے کسی عمل میں کم کر کے پڑھنا نہ زیادہ بڑھا کر پڑھنا ہے اگر کم یہ زیادہ کر دیتے تو وہ ہمارا وظیفہ ٹھیک نہیں ہوتا ہمیں کامیابی نہیں ملتی اس لئے آپ نے مکمل وظیفہ پڑھنے جس تعداد اور جس ترتیب کے ساتھ میں آپ لوگ کو بتانے لگی ہوں اسی تعداد اور اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے اس عمل کو پڑھنا ہے آپ اس عمل کو آج کے دن کسی بھی جگہ پر بیٹھ کر پڑھ سکتے گھر میں آفس مدرسے میں یونیورسٹی میں کالج میں شاپ پہ مگر جب پڑھنے لگے بلکل خموشی توجہ سکون کے ساتھ پڑھنا کہ وظیفہ کے درمیان نہ تو آپ نے کسی سے بات کرنی نہ اٹھنا نہ فون استعمال کرنا ہے اگر ہم وظیفہ کے درمیان کسی سے بات کر لیتے اٹھ جاتے تو وہ ہمارا وظیفہ ٹھیک نہیں ہوتا ہمیں کامیابی نہیں ملتی اس لئے آپ نے مکمل وظیفہ پڑھنے کے بعد ہی کسی سے بات کرنی اٹھنا یا کہ فون استعمال کرنا ہے آپ پڑھنے کے بعد دعا مانگنے کے بعد آپ نے اس عمل کو پڑھنا ہے اگر نماز کے لاوہ پڑھ رہے تو باوضو ہو کر ایسی جگہ پر بیٹھ کر پڑھنا جب بلکل خموشی توجہ سکون کے ساتھ آپ اس عمل کو پڑھ سکیں جب عمل کرنے کے لئے بیٹھ کے تو ایک مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا کوئی سبھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں اگر درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھا جاتا ہے وہ والا ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لے تو زیادہ بہتر ورنہ کوئی سبھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں درود پاک پڑھنے کے بعد ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنے مقصد کی نیت کر لینے جس مقصد جس حاجت کے لئے آپ اس وزیفے کو پڑھنے لگے ہیں جب وزیفہ پڑھنے کے لئے آپ نے نیت بھی کر لی تو پھر سب سے پہلے نمبر پر جو وزیفہ پڑھنا ہے آپ نے وہ ہے حسبون اللہ ونیعمل وکیل حسبون اللہ ونیعمل وکیل حسبون اللہ ونیعمل وکیل حسبون اللہ ونیعمل وکیل اس کو آپ نے گیارہ مرتبہ 11 ٹائم پڑھنا ہے پھر دوسرے نمبر پر جو وزیفہ پڑھنا ہے وہ ہے یا کریمو یا اللہ اس کو آپ نے گیارہ مرتبہ 11 ٹائم پڑھنا پہ ساتھ تیسرے نمبر والا وزیفہ یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو اس کو آپ نے گیارہ مرتبہ 11 ٹائم پڑھنا ہے سب سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک پڑھا پھر ایک مرتبہ آعوذ باللہ ہمینے شیطان الراجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پر اپنے مقصد کی نیت کر لینے پھر پہلے نمبر پر جو وزیفہ پڑھنا ہے وہ ہے حسبون اللہ ژونہ ونعمل وکیل اس کو آپ نے گیارہ مرتبہ 11 ٹائم پڑھنا پھر دوسرے نمبر والا وزیفہ رب کائنات کے دو اسموں کو ملا کر پڑھنا ہے یا کریمو یا اللہ اس کو آپ نے گیارہ مرتبہ 11 ٹائم پڑھنا پھر ساتھ ہی تیسرے نمبر والا وزیفہ رب کائنات کے ایک اسم کا پڑھنا ہے وہ ہے وہ ہے یا رزاقو اس کو بھی آپ نے گیارہ مرتبہ 11 ٹائم ہی پڑھنا ہے جب پھر آپ نے ایک مرتبہ درودے پاک پڑھنا جو درودے پاک آپ نے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا جب درودے پاک پڑھ لیا اب آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا اب آپ نے دونوں ہاتھوں کو رب کا انات کی بارگاہ اقدس میں بلند کر لینا سب سے پہلے اپنے گناہوں کی بخشش کی دعا مانگنے پھر جس مقصد جس آجت کے لیے آپ نے اس وظیفہ کو کیا اس کی خوب دعا کیجئے گا دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھے گا میرے لئے بھی دعا کیجئے گا جزاک اللہ خیرہ جس مقصد جس آجت کے لیے آپ نے اس وظیفہ کو کیا رب کا انات اپنے حکم سے اپنے پیارے محبوب کے صدقہ سے اپنے کلام پاک اور اس میں مبارک کے صدقے آپ کی تمام نیک و جائز آجات کو قبول و منظور عطا فرمائے آمین سمع آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی